موسیقی میری ماں اور پیاری بہنیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم اپنے بچوں کو گلتی پر معافی مانگنے کا احساس دلائیں اگر بچہ کبھی لڑ پڑے تو آپ دیکھیں کس کی گلتی ہے اس کو پیار سے سمجھائیں کہ بیٹا ابھی گلتی کی معافی مانگ لو تو قیامت کے دن اللہ رب العزت کے سامنے تمہاری یہ گلتی پیس نہیں ہوگی بچے کو معافی مانگنے کی فضیلت سنائیں معافی مانگنے کا طریقہ بتائیں اس کے دماغ سے سرم ختم کریں وہ بے ززق ہو کر معافی مانگنے کا عادی بن جائیں گلتیاں چھوٹوں سے بھی ہوتی ہیں بڑوں سے بھی ہوتی ہیں بچوں کو سمجھائیں بیٹا جب بھی کوئی ایسی گلتی ہو جائے جو کام بندہ کر بیٹھے جو نہیں کرنا تھا تو ایسے وقت میں معافی مانگ لینی چاہیے تو بندوں سے بھی معافی مانگیں اپنے بہن بھائیوں سے اگر بدتمیزی کریں یا ان کو کوئی دکھ تکلیف دی یا جھگڑا کیا تو ان سے بھی معافی مانگیں پھر اس سے کہیں کہ اللہ تعالیٰ سے بھی معافی مانگو تاکہ اللہ تعالیٰ بھی آپ سے ناراض نہ ہو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا بات اس کے دل میں ڈالنے کے نیک کام کرنے سے اللہ تعالیٰ خوص ہوتے ہیں فلا کام کرنے سے ناراض ہوتے ہیں حتیٰ کہ بچوں کے دل میں یہ بات اتر جائے اللہ کی ناراضگی سب سے بوری چیز ہوتی ہے یہ بچوں کی تربیت کے لیے سب سے جروری ہے اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ بچوں کو سورو سے ہی کیدی بنا کر رکھ دے اس کو کھیلنے کھدنے کا موقع ہی نہ دے بچے کی یہی عمر کھیلنے کھدنے کی ہوتی ہے بچے کو زائز طریقے سے اچھی طرح اچھلنے کھدنے کھیلنے کا موقع دے بھاگنے دوننے کا موقع دے یہ بچوں کی جسمانی مشہ نما کے لیے جروری ہوتا ہے اس لیے ہم ماں کو چاہیے ہم اپنے بچوں کو گلتی پر معافی مانگنے کا احساس دلائے موسیقی موسیقی